یہ واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کھیت آباد کرتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے اور جب آدمی صدقہ روک دیتا ہے تو کھیت برباد بھی کرتا ہے اب بربادی کا واقعہ سنو اور یہ بھی فضل اعمال نہیں یہ تو قرآن سے سناتا ہوں سور قلم سور قلم میں ایک قصہ ہے اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا اس کے بعد لمبا چڑھا باغ تھا اور جب اس کی کھیتی کرتی تھی باغ میں فل آتے تھے نکالتے تھے باڑتے تھے تو اس وقت وہ اعلان کرتا تھا سارے محلے کے قریبوں کو بلاو مسکینوں کو بلاو آج کھیت کی کٹائی ہے اور سب سے پہلے گھر لے آنے سے پہلے قریبوں کو یہی باغتنا وہ کھیتی میں بلا کے سب کو باغت دیتا تھا گھر بھی نہیں لاتا دھکا لانا ارے اعلان کہا چلو چلو آج ہمارے باغ میں چلو کھیت میں چلو سب کو باغتنا ہے وہ بیچارہ جب تک زندہ رہا اسے کرتے رہا ٹھیک ہے اب بیچارہ فوت ہو گیا انتقال کر گیا اس کے بچوں کا دور آیا اب بچوں کا ڈیسینن دیکھو بچے بولتے اببہ پتا نہیں کیے سب کرتے تھے ہم نیسا نہیں کرنے والے اور چونکہ ہر سال کا یہ معمول ہے بھائی پرمپرا ہے جیسے ہم کارتے لوگ پہنچ جاتے تو اس بار ہم رات و رات کار لیتے تاکہ کوئی آنے نہ پائے وہ بات کرتے رہے قرآن نے نکل کہ وہوں یا تخافتون اللہ یدخلن نحل یوم علیکم مسکین یہ قرآن کی الفاظ ہے سورہ قلم سورہ تیس سے تیس تکہ پڑھئے یہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ یدخلن نحل یوم علیکم مسکین آج کوئی مسکین یہاں نظر نہ آنے پائے سب کارٹ کے لے آؤں کوئی مسکین پھٹکنے نہ پائے پلاننگ کر رہے ہیں لوگ بچے اور اس کے بعد پہنچے کھیت میں ان کا کھیت تو گاہ ہے ساری فصل تباہ ہے برباد ہے تو کیا بلتے فلم مارا ہوا قالو انہا لازالون وہاں پہنچے گئے کہیں ہم لوگ راستہ تو نہیں بڑھ گئے کہاں آگئے بھئی انہا لازالون ہم کہیں اور تو نہیں آگئے بل نحن محرومون جو سوچ بیچار کیا تو کہا نہیں ہم صحیح جگہ آئے ہیں لیکن نحن محرومون ہم محروم کر دیے گئے اللہ نے چھین لیا اللہ نے انعمت چھین لیا کیوں کیونکہ ہم نے غلط فیصلہ کیا آگئے ہے قالو سبحانہ ربنا انہا کنہ ظالمین ان لوگوں نے کہا اللہ تو بہت پاک بڑی حضرتی یقین انہا ہم نے ظلم کیا اور آگئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور آخرت میں جو عذاب ہوگا تو اس سے بڑا ہوگا ابھی تو کھیتی برباد ہوئی ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے اگر انہیں پتا ہے لوگوں کو جانکاری ہے تو سمجھ لیں یہ تو دنیا کا چھوٹا موٹا عذاب ہے صرف دولت تباہ کیا ہے یہ چھوٹے موٹا عذاب ہے اور اصل عذاب تو آخرت میں جب آگ میں جھوکے گا اللہ تعالیٰ تو دونوں نمونہ آپ کو دکھایا ہے نا ایک کھیت وہ سبندے کا تھا اللہ تعالیٰ اسپیشل باری سبس آ رہا ہے اور ایک کھیت اس بندے کا اللہ تعالیٰ نے پہنچنے سے پہلے تہس نہس کر دیا فرقیا ہے دونوں میں دونوں کھیتی باری کرنے والے فرقیا ہے وہ غریبوں کا نواز رہا ہے اور یہ مسکینوں کو روک رہا ہے یہ حالات میں اس لوگ ڈاؤن میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سب پڑھیں اور لوگوں کو خدمت خلق پر اُبھاریں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ہے نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہے یہ تو دنیا کا ہے قرآن کے الفاظ پڑھو ایسے اللہ عذاب دیتا ہے دنیا میں اور آخرت کا عذاب تور بڑھا ہے تو خدمت خلق کے دنیاوی فائدے آپ کو بتا رہا تھا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مال بڑھتا ہے آپ کی نیمت بڑھتی ہے یہ فائدہ اور لاؤس کیا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ مال برباد ہوتا ہے دولت برباد ہوتی ہے آسمان سے زمین پر گرتے ٹائم نہیں لگتا